ہلو ورکم ساتھیو میرے نا میں دلویل سنگھال سو اور آجی کلاس میں بھی آپ سب کا کرتا ہوں ساگر ساتھیو آج بڑی مپنے کلاس ہونے والے کیونکہ آجی کلاس میں ہم جی کے بھی سپیشل ریفرنس جمعین کشمیر یہ کوشن کرنے والے آجی کلاس میں لاس کلاس سے یہ سیری سٹارٹ کیوئی ہے کچھ کوشن رہ چکے ہیں وہ آجی کلاس میں کمپلیز کریں گے جو ساتھی جوٹ چکے ہیں سب کا ویلکم کریں پلیز کنفرم کریں کہ سارے دوست آواز دگیر آپ کو اچھے سے آ رہی ہے سر تو بڑی بہترین کلاس ہونے والی آجی کلاس میں کچھ امپرٹنگ کوشن کریں گے تو جو بولی ساتھی جو ساتھی جوٹے ہیں پلیز کنفرم کریں گے آپ آواز دگیر آپ کو اچھے سے آ رہی ہے تو پلیز آپ لنک کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیئے تاکہ سمیں رہتے ہیں اور دوست مرسا جوڑ سکیں ٹھیک ہے جو بہتر ہے تو چلیئے سر تیار ہو جائیے کلاس میں بہترین کوشن ہیں وہ آپ کے پاس ڈسکرس کر رہے ہیں مجھے سکرین کی پر بلکل اس طرح سے ہے کوشنہ سکسٹی ون تو آج کی کلاس کا پہلا کوشن میں چپٹر اور جمعین کشمیر پنچائی تی راجیک 1989 ڈیلیوز بیتی کانسٹیوشن آب بلوک ڈیولوپنٹ کونسل ادنان حامی جی ویلکم کریں آپ سب دوستوں کا چلی جی بولی سر جمعین کسی پنچائی تی راجیک 1989 کا کون سا آپ کے پاس چپٹر ڈیل کر رہا ہے بی ڈی سی کے ساتھ بلوک ڈیولوپنٹ کونسل کے ساتھ تو کرکٹ آنسر کیانا چاہیی سر کیونکہ آپ دو جانتے ہیں سر پانچ میں پارٹ نمبر فائیو جو ہے کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں سر یہ کنڈکٹ آب بیزن کے ساتھ ڈیل کرے گا پارٹ نمبر سیکنڈ جو ہے میرے دوست یا پاس ہلکا پنچائی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے پارٹ نمبر سکر جو اس کا صحیح آنسر ہے وہ بی ڈی ساتھ لیٹ آپ کے پاس ڈیل کر رہے اور اس کے بعد جو فور پارٹ آ رہا ہے وہاں کے پاس پراپٹی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے تو کریکٹ آنسر آپش نمبر بلکل جی بہت بہت اچھے بہتر کوشن سکسی ٹو ویچھا رہا فالوی وازی کیپٹل آف کشمیر جورن دے شنکر ورمہ رین شنکر ورمہ رین کے دوران آنکھ پاس کشمیر کی کیپٹل کون ہے چلی رفتار چامسر جی سب دوست ویلکم کریں سب دوستوں کا جنی ساتھی جو چکے ادنان جی انون ڈریمر صاحب گلزار جی شان صاحب کاجل جی سب دوستوں کا بہتر کام کر رہے ہیں بہت اچھے بہتر آنسر کہاں چاہیے ٹھیک ہے جی پریہاس پرا بہت بہت شکریہ نیوٹر اینجی ویچارہ فالوی پرسنلٹی ایز اے پروفیشنل بکسر اینڈ آلسو ون اے گولڈ میڈلی نینٹین سکسی روم اولمپکس اپنی پرسنلٹی آ رہی ہے جنہیں انیس سو نبے میں روم اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تھا بہت اپنی اس کے ان کے نام سے سارے دوست واقع اچھے سے ہوتے ہیں تو کریکٹ آنسر کیانا چاہیے ربطار سے آنسر دیں گے سارے کیونکہ ایگزامنیشن کلوز ہے تو ٹائم کا بلکل خیار رکھیں گے سکسی تری بلکل محمد علی صاحب ہاں جی بہتر سر ارنیس ہنری شیکلٹن جو ہیں بہت اپنی پرسنلٹی آ رہے ہیں کس کے لئے یہ مشہور ہیں اپنی پرسنلٹی دیا جا رہے ہیں بولیے سر ارنیس ہنری شیکلٹن صاحب بہت اپنی پرسنلٹی آ رہی ہیں فیمس فار وچھ ارہ فالوئنگ کس کے لئے سارے مشہور ہیں ہاں جی آنسر دیئے سب دوست کا آنسر چاہیے ہمیں ٹھیک ہے جی انٹارٹک ایکسپلوریشن کے لئے نے بڑے بڑھ سارے کام کیا تو اس کے لئے یہ بہت زیادہ مشہور ہیں تو سکسی فور کے لئے آپ آنسر کہہ دیں گے اوپشن نمبر بی بہت اچھے بہت بہت شکریہ نیوٹرین جی بہت بہت آپ کتنے اچھے کمنٹ آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا ساتھ ہے تو بھی بات چل رہی ہے چلے آگے بڑھئے ان کا آنسرہ میں دیجئے کہ دانیدار فورٹ راجوری میں کب کمپلیٹ ہو تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے دانیدار کی جب بھی بات آئے گی تو میاں ہتہو کا آپ کے پاس نام آ رہا ہے ہاں جی ہم نے کشمیر میں بھی آپ کو دیتے اور یاد ہوگی کب ہو رہا ہے میرے دوست 55 کیونکہ 1846 لے کر 56 تا تو یہ وہیں رہ رہے ہیں بچہ رہا فالوینگ ہائیڈرو الیکٹر پاور پروڈجیکٹ وائر کانسٹریکشن ہوں دی ریور تویی ٹرائی بیٹری آف چناب ایمپٹنٹ آپ کے پاس ایک ہائیڈرو الیکٹر پاور پروڈجیکٹ آ رہا ہے جس کا ایک کانسٹریکشن دریائے روی پر ہے جو خود آپ کے پاس ٹرائی بیٹری آ رہی ہے چناب کی بولی جی جتنے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں سب پٹسپیٹ کیجئے بہت اچھے بہت اچھے آگے بڑی اور ہمیں کوششن نمبر 66 کا آنسر سب سے چاہیئے دیکھیں سب سے تیز آنسر کا کون دیتا ہے کوششن 66 کے لیے آپ آنسر کیا دینے چاہیں گے ہاں جی بہت اچھے چنانی ہاتھ لیکٹ پاور پروڈجیکٹ بہت اچھے اسے جا رہا ہے کہ ہو آزی بیلڈر آف مارٹن سن ٹیمپل اینڈ فاؤنڈر آف کشمیر ویلیز کنال ڈیڈیگیشن سسٹم بہت امپٹن نام آ رہا ہے جنہیں فاؤنڈر آف کشمیر کا کنال ڈیڈیگیشن سسٹم بھی مان جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ صرف کشمیر میں سب سے دارے جو پانی کے لیے استعمال کیا جا رہے ہیں کلٹیویشن کی بات کریں گے تو کنال سسٹم آ رہا ہے ان کے فاظنڈر نے کہا جاتا ہے اس ویلیز مارٹن ٹیمپل جو آپ پاس جسے گھنٹ ناغ میں ہی دیکھنے کو مل رہا ہے جی ہاں جی تو کیا نام دیں گے للتا دیتا ہے مکٹا پیڈیا بہت اچھے ڈیش پورڈ فاردے لیفٹ بینک آف دی روی تبی واز اورجنلی کونسٹیکٹی بائی راجہ بہولوچن ڈیش پورڈ ہے جو آپ پاس دریائے تبی کے لیفٹ بینک پر بنا ہوا ہے اور بہولوچن کے دوران یہ بنائے گیا ہے تین ہزار سال پہلے تو کچھن کے نام میں ہی آنسر ہے کچھن کے نام میں آنسر ہے بھولی بھائی صاحب کریکٹ آنسر کیا ہے سر نان اثر دن بہو پورڈ سکشن آرین کوشن پس جا رہا ہے کہ ہوسٹ افریکن امریکن پریزیدنٹ اندہ ہسٹری آف یونیٹڈ سٹیٹس بہت اچھے بہتر کرکٹ آرینسٹی کے بارے میں بھی دوست لکھ رہے ہیں بہتر ہے چلی آگے بڑھئیے کوشن آرین آپ سب سے آنسر ہمیں چاہیے کہ پہلے افریکن امریکن پریزیدنٹ اندہ ہسٹری آف یونیٹڈ سٹیٹس تو نام کیا رہا ہے بہت خوبی سارے دوست ان کو جانتے ہیں براک ابوما ساو جائک ماہ کو فاؤنڈر آف جائک ماہ کس کے کو فاؤنڈر آ رہے ہیں چلی چلی بھائی سب سارے آنسر دیں گے رفتار سے بولے جائک ماہ کس کے فاؤنڈر آ رہے ہیں سر none other than ہاں جی بولی علی بابا question 71 which part of the constitution of india is entitled as municipalities منصفالتی کے ساتھ کون سا پارٹ انہیں کانسیوشن کا ڈیل کر رہا ہے بولی جی کون سا پارٹ آپ کے پاس منصفالتی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کیونکہ پارٹ نمبر نائن اور پارٹ نمبر نائن نے آپ اچھے سے پڑتے ہیں آ رہے ہیں پرٹیکل اگر آپ انچہائی سکتی کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کو اچھے سے یاد ہونے چاہیے none other than بھائی ساب question 71 کے لیے آپ کیا دینے چاہیے آنسر part نمبر نائن اور ایک چلی آگے بڑھئے بالتال وائل لائپ سنچری جو ہے کس اور نام سے آپ پکارتے ہیں کس اور نام سے سے جانا جاتا ہے بالتال وائل لائپ سنچری بڑی امپارٹنٹ آپ کے پاس سنچری ہے کہاں ہے کوئی نام بتانے چاہیے گا ہم پوچھیں ساری آپ کے وائل لائپ سنچری کہاں مل رہی ہے جگہ کے نام آپ کیا دیں گے سر لکھئے سر بالتال وائل لائپ سنچری اور کس نام سے آپ جانتے ہیں تاجت وائل لائپ سنچری option number c بلکل صحیح آپ کہاں رہے ہیں 1990 کے آس پاس ساری بنی ہوئی آپ کے اسٹرپریش کیا گیا تھا ٹھیک ہے جی کازرنگا وائل لائپ سنچری کہاں ہیں سر کازرنگا کے بات کریں گے تو آپ آسام کی طرف جا رہے ہیں ہاں جی ڈکسم تو ڈکسم کو آپ جو ہیں بہتر تکے سے جانتے ہیں سر جو آپ کو ہے راج پراہ وائل لائپ سنچری ٹھیک ہے جی نندرنی تو آپ جمعوں کی طرف جا سکتے ہیں ہاں جی بہت اچھے تو کسے کوئشن کا آنسر سب سے تیز گاندربال کس نے دیا ہے میرے دوست تاہا جی اکشیطہ ڈار جی اکرہ رشید جی ادنان حمید صاحب پرے جنیہ جی سبرینہ بٹ سویس اکیڈمی تیازل بٹ جی راشو کریشی جی سب کے آنسر بہتر آ رہے ہیں شان جی یاشبال جی سب کے آنسر بلکل بہتر آ رہے ہیں سب سیکشن 3 سیکشن نمبر فورٹین جمعون کشمیر اکت 2019 نمبر سیٹسین لیجورٹی اسیمبلی یونی ٹیٹری جمعون کشمیر شال بھی انکریز فرام ایک سو پانچ سے کتنے انکریز کرنے کا پرساو رکھا گیا ہے بات کسی ہو رہی ہے سر جو آپ پاس یہ چیزیں پوچھے جا رہی ہیں یہ ایس پر جمعون کشمیر اکت کے پوچھے جا رہی ہیں ہاں 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 بلکل جی بلکل اسی لیے سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہے لائیو کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ آئیں تاکہ زیادہ بہتر سے آپ چیزیں یہاں رکھ سکیں بولی کوششن 73 کے لیے آپ آنسر کیا دیں گے سر کتنا انکریز کرنا ہے ایک سر چودہ میں ذرا بولی سر کے سیکشن میں سر یہ بات بولی کہ یہ یہ بھی لکھی سیکشن نمبر لکھے دیں گے تو بہتر ہے لائیو کے ساتھ جو ہے یہ کہاں دیکھنے کو ملے گی تو پیسے کوششن کا سیکشن ہمیں بولی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیضربار جی بہت اچھے ایک سو چودہ چوبیس پی اوکے کے لیے وہ اچھی ہے لیکن ہمیں سیکشن نمبر چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کیا دیں گے آپ لچپرا وائی لائیو سنچی کہاں ہیں بھائی صاحب لچپرا کے لیے آنسر چاہیے ہمیں بڑی امپارٹن وائی لائیو سنچی دیکھنے کو مل رہی ہے بارہ مولا بہت اچھے بک پیکس انڈی کا کس کے مادم سے لکھی گئی ہے بہت امپارٹن پرسنلٹی آ رہی ہیں ان کے مادم سے ایک بڑی امپارٹن کتاب دکھی گئی ہے جس کا نام آ رہا ہے سر بک پیکس انڈی کا بولی جی یہ معنی ہے سر آپ کے پاس جو انڈین فارن پالسی ہے نا اس کے ڈسکرپشن دے رہا ہے انڈین انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں سر اس کے بارے میں بولا گیا ہے تو کونسی ہے سر بہت امپارٹن سر ان کی انگلیش آپ سنیں گے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں اگر ہم پوچھے جا رہا ہے کہ اگر ہم پوچھے جا رہا ہے کہ ہرمک گنگا آپ کس لئے کو کہیں گے بہت اچھے بولی جی ہرمک گنگا آپ کسے کہیں گے اپشن آپ کے پاس دیا جا رہے ہیں تو ہم سر اپشن اس لئے نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے دوست چاہتے ہیں کہ سر اپشن نہ پڑھیں کیونکہ وہ چیزیں سر سب کنسی میں آ جاتی ہیں اگر آپ سارے اپشن پڑھتے ہیں تو بہتر ہے جو ہی آنسر ہے وہی پڑھیں گے تو وچھر فالوینگ لیکس is known as ہرمک گنگا ہرمک گنگا آپ کسے کہیں گے none other than گنگا بل لیک ٹھیک ہے جی یا آپ کے پاس مونٹ ہرمک کے پھر خلس پر دیکھنے کو ملے گی کہاں ملے گی سر ذرا بتائیے سر کس ڈسٹک میں ملے گی ڈسٹک بتائیے ہاں جی کوئی دوست بتانے چاہے ڈسٹک گنگا بل سب کا آنسر ہے ڈسٹک کا نام بتائیے مونٹین ہاں جی گاندربال فیضرباد جی سب سے تیز بہت اچھے in which are the following years the first municipal corporation in india was established بولی جی پہلی municipal آپ کے پاس ایم سی جو ہے انڈیا میں کہاں established کی گئی جی question 77 ہا پانچ سے دی دی جی سوری سے ڈیڑھ پوچھی گئی ہے in which are the following years کب پوچھی گئی ہے کس year میں آپ کے پاس یہ بنائی گئی ہے تو کریکٹ آنسر آپ کے پاس کیا آنے چاہیے سارے دوست بولیے question 77 بہت بہت شکریہ اعداد احمد جی 1688 بہت اچھے which among the following force was built by general zoraabara singh تو یہ تو بہت بار ہم یہ question بھی کرا چکے جب ہم نے پوچھا آپ کو پڑھا ہے یہ شارٹ ٹرک بھی ہم نے آپ کو دی ہے تو بتائیں سر جب الگل ایگزام کے پیپر اٹھایا ہے تو اس لیے سر ریپیٹ ہو سکتا ہے which are the following port is was built by general zoraabara singh جب کون سا فور ڈیار رکھتے ہیں none other than beam guard from the given options ہاں جی چھوٹے بھیم کی طور پر ہم نے آپ کو یاد کر رہا ہے this district was carried out from which are following district is during 2007-2008 کہاں سے الگ کیا ہوا تھا بولی سے دوزر آٹھ دوزر سا دوزر آٹھ بھی کس طور کو کس کو الگ کر کے بنایا گیا تھا ایک الگ district question 79 ہاں جی ڈوڈا بہت اچھے question number 80 پوچھے جا رہا ہے the union territory of jamon kishmir will be administered by the president through an administrator appointed by him known as ڈائش آپ کو بولا جا رہا ہے administrator تلٹری جیمون کشمیل کو administer کریں گے president administrator اور اسے آپ کیا کہیں گے اور یہ بات آپ کے پاس section میں بولی گئی ہے یہ آپ کو بتانی ہے یہ چیز آپ کو بتانی ہے کہ بھائی صاحب یہ چیز بولی گئی ہے لیکن section میں یہ چیز بتائی گئی ہے آپ ہمیں بتائیں گے سارے دوست بولی جی لیٹانٹ گورنر سارے LG سب کا نام دیں گے لیکن ہمیں section چاہیے ہم تب تک آگے بلکل آج نہیں چلیں گے تک اس کا میں section نہیں ملے گا بولی سارے دوست جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سب کا آن سرامیچ آنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی article 239 بہت اچھے 239 کے بارے میں ٹھیک ہے سر وہ تو ان جنرل آ رہی ہے ہمیں پاس بولی ہے میرے دوست یہاں پر آپ کے پاس جمنٹ کسنی reorganization act 2019 کا دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ چیز آپ کے پاس کہاں مل رہی ہے سر section number section بولی سر 14 miss خان جی بہت اچھے 14 sub section 1 اچھی بات ہے آگے بڑھتے ہیں سر اگلا question کیا پوچھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ who among the following is an farmer Australian cricketer تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر یہ question بھی جے کہہ سبھی کیا ہی اس لئے ہم نے سر آپ کے ساتھ شیئر کیا important farmer cricketer آ رہے ہیں ہنجی پنٹر صاحب رکی Thomas پونٹنگ خوبی آپ سارے دوست جانتے ہیں نہیں who among the following lakes which among the following lakes is situated in the جمعو ڈیویجن 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 میں سے کونسی important lake ہے جمعو ڈیویجن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی پرنامد حمید صاحب ہمیں بولی ہم کانگڑ کا تھوڑا بند بس کرتے ہیں تو کریکٹ آنسر بتائیے اس کا بھی question number 82 کا question 82 which among the following lakes is situated in جمعو ڈیویجن بہت اچھے سب دو صحیح آنسر دے رہے ہیں 82 کے لیے سارے آنسر کیا دیں گے سر none other than option number B Mansar Surin sir who is known as a board man of India board man of India آپ کسے کہیں گے میں سے بولیجی board man of India بتائی سر ان کے نام سے ایک بہت important آپ کے پاس ایک جگہ بھی جمعو کشنی مل رہی ہے کیا ہے وہ جگہ کا نام بھی آپ ہمیں دینا چاہیں گے کچھ اگر آپ کو یاد ہوگی یہاں ڈیائیز ہے دکھ رہے ہیں وہ لکھے دیں گے آپ خود پارٹس پر کریں گے زیادہ بہتہ رہے گا سلیم علی بلکل اچھا ہے جی توفیق اسلام صاحب بہت دو شکریہ جی دیکھا ہے دیکھا ہے جی سینٹرل کونسل فار لوکل گورنمنٹ اینڈ اربن ڈیولپنٹ واز کانسیٹیوٹر انڈر بولیجی اس کانسل دیجئے سلیم علی نیشنل پارک بہت اچھے کچھے کوشن کے لیے سارے دوست اچھے دے رہے ہیں آنسر سلیم علی نیشنل پارک سرنگر بہت اچھے ابھی اس کانسل ہمیں چاہیے کہ سینٹرل کونسل فار لوکل گورنمنٹ اینڈ اربن ڈیولپنٹ واز کانسیٹیوٹر انڈر ڈیش آرٹیکل آپ دے یہ اس کے ساتھ سر کوشن کے ساتھ آ رہا ہے انڈین کانسیٹیوشن بائی دا آرڈر آف پریزیڈنٹ آف انڈیا بولی جی کوشن مولی 84 کیا آنسر آپ دینے چاہیں گے سر بلکل جی 84 کے لیے آپ آنسر کیا دے رہے ہیں سارے دوست بولیے بہت اچھے 244 ٹھیک ہے چیز ٹھیک ہے کچھ کوشن جو ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بھی آنسر دیں گے اس میں سے یہ کوشن آپ کے لیے ہم رکھ لیتی ہیں اس کا آنسل سارے دوست ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے ہم انتظار کریں گے آپ کا کیونکہ یہ کوشن تو آپ کا ہومورک میں ہونا ہی چاہیے چلی سر یہ بولی بیوری ہیڈی یہ ہارڈی جو ہیں یہ کس کی ورائیٹی آ رہی ہیں چلی چلی بولی سر یہ کوشن آپ کو ہم نے ہارڈ آپ کے ہومورک میں دیا ہوئے بلکہ بیسک کوشن ہے کیونکہ آپ چیزیں بہت بار پڑ چکے ہیں وہ اب اس کا آنسرہ میں چاہیے کہ بیوری ہارڈی جو ہیں یہ ایک امپٹنے ورائیٹی آ رہی ہے کس کی آ رہی ہے کوشن 85 بولی جی نان اہ دہلن میری بھائی سار کوشن 85 کے فرم بھائی آ بہت چاہیے بھائی ہاں جی پیئر بہت اچھی اپنیس کوشن کے پوشن جا رہا ہے بچارہ فالوین اس پانو فارم فارک میوسک جمہو کے شمیر مہیں بھائی آ رہا ہے جمہو کے شمیر کے بہت بار بہت بار اکثر آپ اگزامنیشن دیکھیں گے چاہے اگر آپ جی ایسے کے پیپر دیکھیں گے وہاں پر بھی ایک کوشن دیکھنے کو مجھے رہا تھا جونی ایسے کے پیپر دیکھیں گے وہاں پر بھی ایک کوشن دیکھنے کو مجھے رہا تھا تو ایٹی سکس کے لیے آپ کیا آنسر دینا چاہیں گے بلکل جی چکری دیکھنے کشمیر میں جو آپ پاس دیکھنے پلواما آ رہا ہے وہ کب فارم کیا گیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہونے چاہیے میرے دوست کہ پلواما پہلے انتنا کے ساتھ ہی آ رہا تھا پھر جو آپ پلواما کی تحصیلز آ رہے ہیں جیسے آپ کے پاس پلواما کی تحصیل تھی جب انتنا کے ساتھ مل رہی تھی یہ شپئیاں تحصیل تھی آپ کے پاس اور جو ترال تحصیل تھی ان کو الگ کر کے بنایا گیا تھا کب بنایا گیا ساری اگر پاس آجی سیسا بولی جی بات سمی میں آ رہی ہے بہت 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 بات کیا پسی جا رہی ہے پسی جارہا ہے کہ ترالی ریوری مین سورس آف وارٹر فارد ولر لیکر ان یونٹ ایٹری جمار کشمیر بہت امپارنٹہ لیک دیکھنے مل رہی ہے کہاں دیکھنے مل رہی ہے یہ لکھی ہے سر لکھی سر کہاں مل رہی ہے اس کے بعد ہم آپ سے پوچھے رہے ہیں کہ اس کے لئے سورس وارٹر کہاں سے آ رہا ہے تو آپ آنسر کیا دینے چاہیں گے ایٹی ایٹ کے لئے ٹھیک ہے جی تو ایٹی ایٹ کے لئے آپ آنسر کیا دینے چاہیں گے بولی سر ہاں جی سارے کیا دیں گے جہلم دیں گے ولر کے لئے ہمیں بتائی سر کہاں مل رہی ہے آپ کو ویچر فالوئنگ وائل لیپ سینچری is located in انتناک ڈسٹک آب جومیڈ کشمیر انتناک ڈسٹک آب جومیڈ کشمیر بولی جی انتناک ڈسٹک میں ایک امپرنم وائل لیپ سینچری آ رہی ہے ان میں سے وہ کون ہے سیلی بھانی پرہ سب سے تیز کس نے لکھا ہے زین زرگر صاحب بہت اچھی نمبر ایٹی نائن ویچر فالوئنگ وائل لیپ سینچری is located in انتناک ڈسٹک آب جومیڈ میں سے کون سی اپارٹنگ وائل لیپ سینچری آ رہی ہے ٹھیک ہے جی آویرا آرو وائل لیپ سینچری بہت اچھے بیس شارٹ ویڈیوز اچھی بات بہت رہے ہیں کہ ادھر نیم آف جیلم متستہ آپ کے پاس یہ اچھے سے ایڈ اون کون کر رہے ہیں چیزوں کو یہ اچھی بات ہے والا کوشش جا رہا ہے جو ہیں یہ نومینیٹ کریں گے دو میمبر اسیملی کے ادا کے رپیزنٹیشن دیں کس کو یہ کہاں بات بولی گئی ہے سر اگر آپ کو یاد ہوگی ہاں جی کہاں بات بولی گئی ہے وہ بھی لکھیں گے سیکشن میں لکھی گئی ہے یہ بات تو کن کے لیے سر کون سے دو میمبر ہوں گے جو اسیملی میں سر رکمین کریں گے آپ کے لیجیٹ آپ کے لیپ سینچری جانٹ گوھرن ساہب نانے رین وومین اوپشن نمبر اے بلکل صحیح آنسر سیکشن نمبر لکھے دیں گے 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 تو فیق الاسلام صاحب سب کے بلکل اچھے آنسر آ رہے ہیں تاہا جی وحیر میر جی سب کے بہتر اچھے آنسر آ رہے ہیں بہت اچھے بہت اچھے جانٹ سی جی سب کے آنسر بہتر اچھا آ رہے ہیں اب آگے بڑھئیے ہمیں کوشن نائنٹی ون کا آپ کا آنسر چاہیے کہ کون سے ان میں سے آپ اپشن آ رہے ہیں جو ایک امپارٹنٹ فری سٹائل انڈیا رسل آ رہے ہیں تو آپ آنسر کس کا دینے چاہیں گے ڈت صاحب ٹھیک ہے یوگشوار ڈت جو ہیں بہت امپارٹن نام ہیں ایمپرر جہانگیری ویشے ٹو بی بریڈ ایٹ تو یہ ہم بہت بار یہ کوشن آریڈ کر چکی کہاں یہ اچھا پرکٹ کی تھی انہوں نے اپنے آپ کو دفن کرنے کے لیے بیلکل جی ویری ناگ کوشن نائنٹی ٹو اوپشن مرے آگے بڑھئیے چپٹر پانچ جو ہے جہمان کشمید پنچارتی راج اکھ نائنٹین نیٹی نائن کا کس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے تو یہ کوشن سارے سارے کوشن جو ہیں جے کے ایسے بی کے پوچھے ہوئے ہیں ہر ایک کوشن جے کے ایسے بی کے پی وی کے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی بجنگ پونیاں کا نام بھی آپ اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں بہتر ہے تو یہاں اب اس کا آنسر ہوں میں بتائیے کہ چپٹر پانچ جو ہے کس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے تو پیچھے اگر آپ پہلے سے کلاس دیکھے آئے ہیں تو وہ آپ کو آنسر جو ہے آٹومیٹک بھی پتہ چل گیا ہوگا چلی جی بلکل جی کنٹیکٹ آ بیزنس اچھی بات ہے آفٹر پاسنگ تھرو سرنگر دیریور جہلم پلوز انٹیو بچار فالویں لیکس تو دیکھیں سر سینر سے پاس ہوتے ہوئے جہلم کس لیک میں جا کر ملتا ہے تو پیچھے آپ پڑھ کے آئے کوششن سر سیم پیپر کے سیٹ الگ الگ تھے یہ آپ کے پاس سی بیٹی پیپر میں پوچھا گیا تھا لنگویج صرف چینج کی گئی ہے کنسرپ سیم آ رہا ہے نائنٹی فور کے لیے آپ آپ اپشن نوبر بی صحیح آنسر دیں گی بات ہو رہی ہے اگر اس فادر آف لوکل سیلپ گورنمنٹ یہ آپ کیقی ہے ولی سر لوکل س depois کسے مانیں گے PR لوکل سیلپ گورنٹ کے فادر کسے مانیں گے لیکل سیلپ گورنٹ کے لیے نام کی آ رہا ہے ان کا بولیا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلیئے آگے بڑی ہمیں بولی سر، ایٹین ہنڈ ٱی ٹو میں بڑا ایمپرٹن روال پلی کے لیے لوکل سالپ گورنمنٹ کے لیے ان کا نام کیا رہا ہے سر ہسٹی میں لارڈ ریپن بہت اچھے چننے آکھ پر چنانی ناشی ٹرنل جو ہے آپ اسے کس اور نام سے جانتے ہیں اور اس کی لنگت ہمیں سر لکھے دے دیجئے اس کی لنگت کتنی ہے لنگت ہمیں سر ضرور آپ دیں گے دکھے کس نام سے آپ اسے اوہد پکارتے ہیں کوشن نمی نائنٹی سی کس آنسر دے دیجئے چلی 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 آج کی کلاس میں ہم سر کوششن ایک سو چار کریں گے ہاں جی 104 آج کی کلاس میں کوششن کر دیں گے تو اس سے یہ جو سیٹ ہے کمپلیٹ ہو جائے گا ہاں پرسا مکھر جی لنگت بتائیسے لنگت کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں 9.2 تاہا جی بہت اچھے بہتر باقی دو سب آنسر دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا میاں ہتاو گورنر رجوری پھرام کب سے کب تک انہوں نے سر گورنر کیا ہے میاں ہتاو نے اس پر بہت بہت کوششن آپ کے ایکزامنے سے پوچھے گئے ہیں دیکھ رہے ہیں سر ایک تو سر آپ کے پاس جو ان کا فورٹ آ رہا تو اس پر بھی کوششن آ رہے ہیں وہ ان کی ڈیٹ پر بھی پوچھے جا رہے ہیں 847 سے لے کر 855 میں ہی آپ کے پاس فورٹ کے نرمان آپ کو دیکھنے کو میں رہا ہے چلے جی ٹھیک ہے جی سب دوست بہتر آنسر دیں گے کوششن کسے جارے کے اکارڈنٹو جمہو اینڈ کشمیری آرگریسن ایکت دوزار انیس لیٹنگ گورنر جمہو اینڈ کشمیری مست ایکٹ اونٹی رکومنڈیشن آپ ایڈوائی کومیٹی ویڈن ڈیاز ریز تو یہ چیزیں سر آپ کو پتا ہوں چاہیے پہلے یہ کہاں بولی گئی ہیں کس سیکشن میں بولے گئے ہیں یا آپ کو سب چیزیں پتا ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم اس کی بارے بات کریں گے آپ کو پتا سر ایڈوائی کومیٹی کے لیے ہمیں پارٹ نمبر بارہ میں ہدایت دی گئی ہیں سیکشن کی بات کریں گے سیکشن نمبر ایٹی فائی میں سر یہ بات بولی گئی ہے بولی گئی ہے میرے دوست کے سینٹر گورنمنٹ جائے ایک اپوائنٹ کرے گی آپ کو ایڈوائی کومیٹی سیکشن نمبر ایٹی فائی میں یہ بات کیا پوچھی کیا جا رہی ہے یہاں سے مست ایکٹ ہونڈے رکممیڈیشن ڈیوائی کومیٹی ویڈن تیز ان کے انڈر انڈر نائنٹی ایٹ کے لیے آپ بھی آنسر دیں گے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ بٹ شاٹ جی ڈیش ڈیش ڈالوجیکل نیم آف ریڈ فوکس فونڈ ان جمہوین کشمیر بولی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم تو سر کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک بہتر سے بہتر آپ کو چیزیں پھرام کر سکیں تاکہ اگزامنیشن میں جو ہیں آپ اور بہتر سے پر فارم کر پائیں سریا بولی سرس کانسر میں جوالوجیکل نیم کس کا رہا ہے سر ریڈ فوکس کا اوپشن آکی پاس آ رہے ہیں بولیے ٹھیک ہے اوپشن مور اے والپس والپس چلی چلی آگے بولی سارے والپس والپس آپ یہاں رکھیں گے کیونکہ اگر پاس یہ جو باقی آ رہے ہیں فیلس چوز جو ہوگے اگر پاس جنگل سار کے لیے آ رہے ہیں ریٹس ریٹس ہوگئے یہ ریڈ کے لیے آپ لے لیں گے ٹھیک ہے پرسنلز روڈ دے فیمز بک نیمڈ وار این پیس وار این پیس نامی ہے بہت امپارٹن کتاب آ رہی ہے کنوں نے لکھی ہے سر چلی چلی کوئی بات نہیں ہے سر بلکل دو دو تین منٹ میں سر ختم کرتے ہیں کوئی بات نہیں جانسی جی آپ کی سجیشن پر ضرور کام کریں گے پرسنلز روڈ دے وار این پیس وار این پیس کس نے لکھا ہے دینا چاہیں گے سر بہت امپارٹن آتھ رہے ہیں سر کیونکہ یہ سر بہت مشہور ہیں تولسی صاحب جو ہیں بہت مشہور ہیں کیونکہ آپ پتا ہوں چاہے سر انیس سو دو سے لے کر نائنٹین ہنڈرین سکس تک ہر سال ان کا نام جو ہے سر نوبل پرائز آپ لٹریچر کے لیے نومنیٹ ہوتا گیا لیکن ملا تب بلکل نہیں ملا کبھی ان کو اس کے بعد سب بلکل اگر آپ انیس سو ایک دیکھیں انیس سو دو دیکھیں انیس سو آگ پاس نو دیکھیں ہر تین سال میں ان تینوں سال میں ان کا نام جو ہے پیس پرائز کے لیے رکمنٹ کیا گیا لیکن ملا کب سب بلکل نہیں ملا ہے یہ یاد یاد رکھ رہے ہیں یہ کنٹروورسی کا آج تک بات بنی ہوئی ہے ہم پوچھ رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ زیارت بابا ہے اس کوشن میں صرف یہ بھی جے کیا سے بھی کوشن ہے لیکن تھوڑا سا ہم نے اس میں خود کیا ایڈ کیا ہے چار اپشن وہاں سے دیئے تھے ہم نے پانچ میں اپشن ایڈ کر دیا ہے بس اس کوشن میں صرف ہم نے صرف تھوڑا چینج کیے امبادہ شیئر جی بہت بہت شکریہ آپ کا بولی جی تو اس کا آنسر آپ کیا جانا چاہیں گے بھائی صرف ہمیں آنسر چاہیے آپ کا کہ زیارت بابا حیدر رشی کہاں ملے گی آپ کو ٹھیک ہے جی بہت اچھے انت ناغ میں ملے گی کیونکہ ایک تو آپ پاس زیارت بابا حیدر رشی جو ہے یہ آپ پاس جو جو رشی صاحب کا محلہ آ رہا ہے انتاق میں وہاں آپ کو ملے گی بہتر تھی کیسے دوسری ایک الگ ہوتی ہے سر زیارت بابا جو آپ پاس بابا رشی صاحب کی جو ہوتی ہے جو آپ پاس البتر کے پاس بارہ ملے میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ الگ ہے ٹھیک ہے جی وہ الگ ہے اسی لئے سے ہم آپ کو بہت رہے ہیں کنفیوز نہیں ہونے ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ جو بارہ ملے والی آ رہی ہے وہ آپ پایم دین صاحب کی آ رہی ہے چلے چلے آگے بڑھئے کوئشن پوچھا جا رہا ہے کہ who is known as a father of white revolution in india white revolution father in india میں کون آ رہے ہیں بولے جی تو آپ کو ملے سے یہ بھی یاد بھی کرائے جب آپ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس white revolution آپ دودھ کے لئے لے رہے ہیں دودھ سے آپ کے پاس گی بنتا ہے تو ورگی صاحب یا رکھیں گے بہت اچھے جی جی بلکل بلکل اس لئے صرف ہمیں اپشن ایک ایڈ کیا ہے تو اس کوئی پیشے والے میں who shall not vote in the first instance in the legislative assembly but shall have and aggressize a casting vote in case of equality of votes under the government community ایک دو زمانی پہلی دفعہ تو سر وہ ووٹ نہیں کرسکے لیکن اگر ایکوالٹی ووٹ آ جاتے ہیں تب ان کو ادھیکار ہے ووٹ کرنے کے لئے کن کے بارے بات ہو رہی ہے اور کہاں یہ لکھا ہوا ہے جو آپ پڑھیں دیکھیں پھرنو یہ کوئشن آپ نے پڑھ لیا یہ تو پڑھ لیا آپ سارے آنسر جو ہیں اس کو آرام سے دے پائیں کہ بسار بات کس کے ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بات کریں صرف سپیکر کی یا جب پرسن اس کے طور پر ایکٹ کریں گے یہ بات اچھی ہے لیکن ہم آپ سے پوچھیں یہ چیز لکھی کہاں گئی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کس سیکشن میں لکھا گیا ہے یہ یاد رکھیے ساتھ ساتھ سیکشن جو امپارٹنٹ ہے آپ کے جمعید کسی ری آرین ایکٹ کے اس پر کوئشن سیدھے سیدھے پوچھے جاتے ہیں چاہیے آگے بڑھئے کوئشن ایک سو چار پوچھے جا رہا ہے کہ وچہ فالنی نیشنل پارک کے اس فیمس پار مارکور کیپرا فلکنوری آپ کے پاس ان کا نام آجاتا ہے یہ بھی بہت بار پوچھے جاتا ہے ٹھیک ہے جی نیم ان کا پوچھے جائے تو آپ سے پوچھے جاتا ہے یہ لکھئے چلے چلے آگے بڑھئے کوئشنل ونزیرو فور کیا دینے چاہیں گے آپ آنسا کونسی امپارٹنٹ نیشن پارک آ رہی ہے جو آپ کے پاس کیپرا فلکنوری کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے نن اردھن ہاں جی کازیناک سر کازیناک کہاں ہے ذرا کوئی دوست بولے یہ سر یہ نیشن پارک سر کہاں ہے کس جسے میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کازیناک بارہ مولا بارہ مولا بہت اچھے تو یہ آپ پاس امپارٹنٹ کوششنز تھے جو ہم نے آپ کے پاس جے کیسے بھی الگلے پیپر سے آپ کو کرائے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے بہتن تکے سے آپ کی جو رویجن ہے وہ بنا رہے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آج ہی کلاس میں آپ نے کچھ سیکھا میرے دوست تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی چیزوں کو شیئر کیا کیجئے امید کرتے ہیں کہ بڑے بہتن تکے سے آپ چیزیں جو ہیں روائز کر رہے ہوں گے ابھی آپ کے پاس جو چار پانچ دن بچ رہے ہیں سر اچھے سے جو چیزیں آپ کے پاس جو پیچھے ایک دو مہینے سے آپ پڑ رہے ہیں ان کو بڑے بہتن تک سے روائز کیجئے ملتے ہیں سر کل کوشش کریں گے سر ہم آپ کے پاس ایک اٹمٹ کرنے کی کوشش کریں گے سر کہ جو جے کیسے بی کے جتنے پیپر ہوئے ہیں وہاں سے آپ پاس کیونکہ شارٹ کٹ کیز پر بہت پارے دوست دوست بولتے ہیں سر ہمیں کوشش میں پراؤڈ میں آجاتی ہے تو ایمیس آفس کے جو الگ الگ شارٹ کٹ کیز آ رہی ہیں دوزر بیس سے لے کر دوزر تربیس سے جتنے پیپر ہوئے ہیں ان سے ہم دیکھیں گے سر کوششن بنائیں گے اور وہ ایک سیٹ کراتے ہیں صرف شارٹ کٹ کیز کا جتنے میں کوششن پوچھے گئے ہیں تو اس کے معلوم سے آپ کو ایک آئی ڈیا مل جائے گا بھائی صاحب ہو کیا رہا ہے کس طرح سے کوششن پوچھ سکتے ہیں اور کون کون سے شارٹ کٹ کیز آپ کو یہاں رکھنے پڑ سکتے ہیں کوشش کریں گے سر میتمیٹس کے لیے بھی کچھ دو سر ایس آئی اور سی آئی کے لیے ون شارٹ ٹانے کے لیے چھوٹی سر ایک ویڈیو کوشش کریں گے سر آدھے گھنٹے کی تیس پچیس تیس منٹ کی وہ آگے پاس آجائے گی بہتتے دیکھ سے آپ کر پائیں گے چھلی سر ملتے ہیں سکلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا بڑے بہتتے دیکھ سے تیاری کرتے رہیے دو ٹیک یور بیٹس کیا تھانک یو تھانکس ای لارڈ پر وارچیں موسیقی 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 موسیقی